اگر میں آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں سیول سوسائیٹی اور سکولوں کے طلبہ کی جانب سے پانی کے عالمی دن کے حوالے سے واغ کا احتمام کیا گیا واغ کا مقصد پانی کی اہمیت کو جاگر کرنا اور میٹھے پانی کے زخائر کا سانتی استعمال روکنا تھا انجمنی تاجران اور شہریوں نے اسسٹنٹ کمیشنر سلیم آسی کو قرارداد بھی پیش کی تفصیلات عبدالسلام غاری کی اس رپورٹ میں دیکھئے پانی زندگی ہے زیر زمین پانی کے زخائر کی کمی انسانی بکا کے لئے خطرے کی گھنٹی ہے پانی کے عالمی دن کے موقع پر صادق آباد میں پانی کے اہمیت کو جاگر کرنے کے لئے سیول سوسائیٹی اور سکول کا طلبہ کی جانب سے واقع احتمام کیا گیا واقع کا مقصد پانی کے اہمیت کو جاگر کرنا اور میٹھے پانی کے زخائر کا سنتی استعمال کو روکنا پریس کلب سے شروع ہو کر اسسسٹن کمیشنر آفیس پر اختام پذیر ہوئی انجمن تاجران اور سیول سائیٹی نے اسسسٹن کمیشنر کو قرارداد پیش کی آج ورلڈ وارٹر ڈے اور سادق آباد کی ساری عوام اور خصوصا ہمارے سکولوں کے تمام بچے جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور اسسسٹن کمیشنر کو احتجاجی مراسلہ ہم پیش کر رہے ہیں ورلڈ وارٹر ڈے کے موقع پر سادق آباد کی سماجی مذہبی انجمن شہریان انجمن تاجران نے واقع احتمام کیا ہے بار اسوسییشن سادق آباد اس میں برپور شرکت کر رہی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ فیٹلائزر کمپنیوں نے جو اپنے پمپنگ سٹیشن لگائے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر دریائے علاقے میں لے جائیں مقامی سنتی ادارے سادق آباد کا لاکھوں گیلن میٹھا پانی استعمال کر رہی ہے پانی کے سطح خطرناکہ تک نیچے جا رہی ہے سنتی فکٹوں کی خام زریلہ پانی زیر زمین پانی کو موزر سید بنا رہا ہے تحصیل بر میں ہیپیٹائٹس کی بیماری وبا کے شکل اختیار کرتی جا رہی ہے واقعہ شرکت نے مطالبہ کیا کہ مقامی سنتی ادارے اپنے پانی کی ٹربائنیں دریائے کے کنارے لگائیں تاکہ ہمیں پینے کے لیے ساپ پانی میں سرا سکے پانی کے عالمی دن کے موقع پر سادق آباد میں مختلف تنظیموں کی جانب سے واقعہ اتمام کیا گیا واقعہ مقصد پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا دنیا میں آبی زخار کی اہمیت اور درپیش آبی قلت کی صورتحال پر انٹرنیشنل وارٹر ورلڈ ڈے کے معاقہ پر ڈی ایچ کو ہسپتال میں شعور کی بیداری کے لیے واقعہ تمام کیا گیا ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور تیبی شعبے سے وابستہ اہم افراد نے شرکت کی انٹرنیشنل ورلڈ وارٹر ڈے کے معاقہ پر ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال میں پانی کی اہمیت اجاگر کرنے اور اس حوالے سے شعور کی بیداری کے لیے واقعہ تمام کیا گیا واقعہ کی قائدت ایم ایس ڈاکٹر غلام شبیر نے کی اس معاقہ پر واقعہ کے شرکان پانی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے آبی زخائر کے تحفظ کی ضرورت قرار دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں پانی کی قلت اور آئندہ دور میں پانی کے حوالے سے سنگین صورتحال کی پیشگوئی کے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے کہ پانی کا زیادہ نسل انسانی کے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے مقردین نے کہا کہ اب ہم پر لازم ہے کہ پانی کی اہمیت کے پیش نظر اس کی مستقبل میں قلت اور کمیابی کے خطرات کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں تاکہ آندہ نسلوں کا مستقبل محفوظ بنایا جا سکے ریجنل ڈائریکٹر سیبل ڈیفینس راولپنڈی ریجن سنجیدہ خانم نے سیبل ڈیفینس آفیس چکوال کا خصوصی دورہ کیا اس موقع پر ازاکاران شہری دفاع نے گارڈ آف آنر اور سلامی پیش کی تفصیلات چکوال سے محمد خان آقل کی اس رپورٹ میں دیکھئے ریجنل ڈائریکٹر سیبل ڈیفینس راولپنڈی ریجن سنجیدہ خانم نے سیبل ڈیفینس آفیس چکوال کا خصوصی دورہ کیا اس موقع پر سیبل ڈیفینس آفیسر چکوال چوزی طالب حسین نے ان کا استقبال کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اس موقع پر ریجنل ڈیریکٹر سیول ڈیفنس راولپنڈی رینج سنجیدہ خانم کو سیول ڈیفنس کے چاکو چوبن دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا ریجنل ڈیریکٹر سیول ڈیفنس نے مقتصر خطاب کرتے ہوئے سیول ڈیفنس آفیسر چونزی طالب حسین اور ان کے سطاف کی کارکنگی کو صدا میں آج یہاں پر اسیسٹنٹ ڈیریکٹر سیول ڈیفنس راولپنڈی ریجن راولپنڈی سیول ڈیفنس کے حوالے سے سیول ڈیفنس آفیس کی انسپیکشن اور انٹرنل آڈٹ کے حوالے سے یہاں پر موجود ہوں میں یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے سیول ڈیفنس کی پیڈ وولنٹیرز ہیں ہمارے انپیڈ وولنٹیرز ہیں اور سپیشلی جو یہاں پر آج کیڈٹ موجود ہیں انہوں نے کس طریقے سے پریٹ کی اور ان کی کوڈینیشن جو سیول ڈیفنس ریپارٹمنٹ کے ساتھ ہے وہ بہت اچھی ہے سیول ڈیفنس کی ٹویننگز جو ہیں وہ آن گوئنگ ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پر سیول ڈیفنس کے حوالے سے فرسٹ مارچ کے حوالے سے اسپیشلی یہاں پر ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز وغیرہ کروائی گئیں ٹویننگز کروائی گئیں ڈیمسٹریشن کروائی گئیں تو اس حوالے سے سیول ڈیفنس کا سٹاف اور سپیشلی جو ہمارے سیول ڈیفنس کے آفیسر ہیں طالب حسین صاحب ان کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ ڈیلی بیسز پر یہاں پر ہو رہی ہیں یہاں پر ہمارا بم ڈیسپوزل کا سٹاف ہے بم ڈیسپوزل کی ایکوپنٹ جو ہے وہ سیول ڈیفنس آفیس چیکوال میں موجود ہے کسی بھی انسیڈنٹ کے لیے اور کوئی بھی اگر امرجنسی کال آتی ہے تو ہر وقت ہمارا بی ڈی کا جو سٹاف ہے وہ ٹونٹی فور آرز اولیبل ہے بارزہ ریجنل ڈیریکٹر سیول ڈیفنس نے چوزی تالو حسین کے امراج ڈیپٹی کمیشنر چکوال کپٹن ریٹائر بلال آشم کے آفز پہنچی جہاں پر انہیں ڈیپٹی کمیشنر کپٹن ریٹائر بلال آشم نے یادگاری شید پیش کی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ میری کیا رسپونسیبیلٹی ان کیس آف اینی ایونچویلٹی اس حوالے سے ہم نے لیٹلی کئی سکولوں اور کلیٹ کالیجز میں بھی ایک ٹریننگ سیشنز رکھائیں ہیں ورکشاپس رکھائیں ہیں اور بچوں اور بچیوں کو سکول گوئنگ اور کالیج گوئنگ اور یونیورسٹی گوئنگ جو ہے ان کو یہ ٹریننگ دیئے کیمرا ٹیم کے ساتھ محمد خان آکر روز نیوز چکھوا صوبائی خاتون محتسب نسیبیلہ حاکم نے صاحیوال میں کھلی کے چہری لگائی اور خواتین کے مسائل سنے اور ان کے حل کو یقین یہ بنانے کے لیے احکامات جاری کیے تفصیلات صاحیوال سے عرشت فریدی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے خواتین کو درپیش مسائل کے حل کے بارے میں صوبائی محتسب پنجاب نبیلہ حاکم علی نے صاحیوال کے ڈپٹی کمیشنر آفیس میں کھلی کے چہری لگائی جہاں پر انہوں نے خواتین کے مسائل سنے اور انہیں فوری حل کرنے کے احکامات جاری کیے اس موقع پر خواتین کی بڑی تعداد اپنے مسائل کے حل کے لیے کھلی کے چہری میں آئی اس موقع پر صوبائی خاتون محتسب پنجاب نبیلہ حاکم کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کے ویجن کے مطابق خواتین کے مسائل اولین ترجیح میں رکھتے ہوئے حل کیے جاتے ہیں اور خصوصاً وراثتی معاملات قبضہ مافیا کے خلاف فوری اور سات دن کے اندر اندر کاروائی کر کے متاثرین کی دادرسی کی جاتی ہے خاتون محتسب نے خواتین سے کہا کہ وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنے مسائل انہیں بتائیں جو یقینی طور پر حل ہوں گے اور انہیں ان کا حق لازمی ملے گا کیمرامین ازرسیال کے ساتھ ارشد فریدی روز نیوز سہیوال ایڈیشنل سیشن جج محمد خالد نے ایڈیشنل ڈسٹرک این سیشن جج کے ہمراہ سب ڈیویزن چوبارہ میں شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا تفصیلات نامہ کور سے امیر اطاق اس رپورٹ میں دیکھئے چوبارہ ایڈیشنل سیشن جج محمد خالد کا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سب ڈیویزن چوبارہ میں شجرکاری مہم کا افتتاہ کر دیا ایڈیشنل سیشن جج محمد خالد نے ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج سب ڈیویزن چوبارہ کے آفیس گلان میں شجر کاری موم کے سسنے میں بارٹ پام کپ پودا لگا ہے ایڈیشنل اینڈ سیشن جج محمد خالد سیول جج جبران ایاد اور تحصیل صدر چوبارہ چودری اجاز احمد سندو جنرل سیکٹری مار زفر اقبال سیال بھی اس حوالے سے موجود تھے ایڈیشنل سیشن جج محمد خالد کا کہنا تھا کہ بینچ میں بہترین لیلیشنشپ قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کا انصاف فرام کرنے کی یقینی بنانے کے لیے وقلہ اور جاج اپنا کام ذمہ داری سے ادا کر رہے ہیں کامرامین ٹیم کے ساتھ امیر اطاہ روز نیوز ماہ رمضان کی آمد سے قبل فازل پر میں مہگائی کا جن بے قابو ہو گیا اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتنے کرنے لگیں برطوی قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے انتظامیان آجائز منافع خوروں کے آگے بے بس نظر آنے لگی تحبیلات آسم چہدری کے اس رپورٹ میں دیکھئے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے نجاز منافع خور حرکت میں آگئے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کے ہوش اڑا دیئے آٹا گھی دالوں اور سبزیوں کے ریٹوں میں اضافہ فارمی مرگی کے گوشت کے ریٹ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے بڑھتی مہنگائی سے غریب ڈیاری دار طبقے کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا دوسری طرف زلعی انتظامیان نجاز منافع خوروں کے خلاف کاروائیاں کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے شہریوں نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں مرگی کا ریٹ ہے وہ چار سو پلس جا رہا ہے کی کا ریٹ ہے وہ چار سو پلس جا رہا ہے زلعی انتظامی سے گزار رہی ہے کہ ہر چیز کٹرول کیا جائے یہ دن پہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ابھی تو رمضان مبارک آیا نہیں ہے رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ سبزیوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں گھی پانچ سو پلس ریٹ پہ جا چکا ہے جو مرگی ہے اس ٹیم وہ چار سو پلس پہ مل رہی ہے ابھی رمضان مبارک آیا نہیں ہے پھر دیکھیں آگے آئے رمضان کے آنے سے پہلے نجاز منافع خوروں کا حرکت میں آنا انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کیمرامین زید حسین کے ساتھ آسم چودری روز نیوز فاظل پر بیسک کمیونٹی سکول کے اسادزہ کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر احتجاجی مظاہرہ حکومت سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات خانوال سے محمد شفیق کیس رپورٹ میں دیکھئے ایک سال سے تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے سبب بیسک کمیونٹی ایڈیوکیشن کے درجن و اسادزہ سٹکوں پر نکل آئے مطالبات کی منظوری تک احتجاجی مظاہرہ جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا آل بیکس ٹیچرز ایسوسییشن پاکستان کے ذلعی صدر ڈاکٹر شاہین خان نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ حکومت اپنے تمام تر وعدے بھول چکی ہے ہمارے اسادزہ کی تنخواہ صرف آٹھ ہزار روپے ہے اور وہ بھی ادا نہیں کی جا رہی ان کا کہنا دا کہ حکومت کم از کم ایک استاد کی تنخواہ مزدور کی اجرت کے برابر کرے تقیباً ایک سال سے ہماری سیلری بند کی ہوئی ہے اور آٹھ ہزار کے قریب سیلری ہے جو کہ ایک مزاق ہے جبکہ پاکستان کی قانون کے مطابق ایک مزدور کی تنخواہ پچیس ہزار ہے ہمیں نہ تو کتابیں وقت پر دی جاتی ہیں اور نہ ہمیں سیلری رکھ پر دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ حکومت نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو ریگورر کریں گے وہ وعدے بھی اپنے پورے نہیں کر رہی ہم غریب لوگ ہیں اب ہم اووریج ہو چکے ہیں ہم کہاں جائیں اسادزہ کی جانب سے پلے کارڈ اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ اور واق بھی کی گئی اور حکومت سے مطالبات کو جلد پورا کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا کیمرہ ٹیم کیمرہ محمد شفیق روز نیوز خانے وال ویلکم بیک بلٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹ رادہ کشن میں حکومت کی جانب سے قائم احساس کفالت سینٹر پر کٹوٹی کی شکایات انتظامیہ نے چپ ساد لی متاثرہ خواتین نے عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی کوٹ رادہ کشن میں احساس کفالت سینٹر پر ڈیفائز ایجنٹ مافیا کاراج ڈیفائز ایجنٹ غیر قانونی طور پر مستخواتین سے فی کارڈ پر ایک ہزار روپے سے دو ہزار روپے کی ناجائز طور پر کٹوٹی کر رہی ہیں احساس کفالت سینٹر پر انتظامیہ کا کوئی وجود نظر نہیں آتا ڈیفائز ایجنٹ اور مافیا کے کارندے احساس کفالت سینٹر میں مستخواتین کی رکوم میں سے فی شناختی کارڈ ایک ہزار سے دو ہزار روپے کی غیر قانونی اور ناجائز طور پر کٹوٹی کر رہی ہیں جبکہ احساس کفالت سینٹر میں جاری سرعام کرپشن پر انتظامیہ مکمل طور پر غائب ہے خواتین کو رکم کے حصول میں بھی مشکلات کا سامنا ہے شکایات کے باوجود انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہے احساس کفالت سینٹر پر امدادی رکم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے ناظرین ننکانا صاحب کے علاقے ہاؤسنگ کالونی میں بنائے گئے احساس کفالت دفتر کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اس دفتر کو کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے تفصیلات ارشد ڈوگر کی اس رپورٹ میں دیکھئے اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ احساس کفالت دفتر کی وجہ سے ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں اس رشت کی وجہ سے نہ کو مریض بھر وقت تیبی سہولت لے سکتا ہے نہ ہی ان کے بچے سکول وقت پر جا سکتے ہیں یہاں سے گزرنا انتہائی دشوار ہو گیا مظاہرین کا کہہ رہا تھا کہ ساس کفالت دفتر آنے والے مرد اور عورتیں صبح پانچ بجے کٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے گروں میں داخل ہو جاتے ہیں بہت پانچ بجے لوگ آکے تھے نہ گلی جو گزریا جا جاندہ ہے نہ جایا جا سکتا ہے لوگ پریشانے اور لوگ عورتوں اور بندے لوگوں کے کران چلے جاندے ہیں اور ایک ایک کینٹا رفن رکنا پیندہ کہ گڑی نہ باپ جا سکتی اتنا آ سکتی گڑی کنے مر سکل نہیں آ سکتا بہت پریشانے ہمارے لے آرے اسی راستے جو گزر نہیں سکتا ساڑے بندے چلنے میں کمہ کرانا تھے تو بڑیاں سے لے کرا چاہنے میرے میرے طبیعت خراب ہوگی سانو گزرنے واستے راستہ یہ تھا لبا مسیح اہل محلہ اینا لوگانی وجہ تو بہت پریشانہ ایس لیے کہ ساڑے گزرنا مشکل ہو گیا میری سارا سامنے رائشہ دیکھ لو اتنے رائشہ نہ کہ میں اپنے کار بھی نہیں گزر ساکتا میرے بچے جیڑے کرونکل کے سکول بھی نہیں جا ساکتے اسی ہنے کے پریشانہ جی کہ بہت زیادہ برائے میرے بانی اللہ کامگے درخواستا جی اس دفتر نو ہی تو شفٹ کیتا جائے کسے اور جگہ مکینوں کو کہنا ہے کہ اس دفتر کو فوری طور پر رائشہ لاکھوں سے کئی اور شفٹ کیا جائے اس دفتر نے ہماری زندگیہ جیرن کر دی ہیں محمد ارشدوگر روز نیوز ننکانہ صاحب مانگا منڈی محلہ تارک آباد میں دندہارے ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے ذرائع کے مطابق چھے مسلح ڈاکو شہری کے گھر میں داخل ہوئے اور اسلحے کے زور پر پوری فیملی کو یرغمال بنا لیا اور تیسے ہزار روپے نگدی مبال فون تلائی زیورات اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے اہل خانہ کے مطابق ہماری پوری فیملی کو دو گھنٹے اندر کمرے میں بند رکھا اور ڈاکو فارنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے فارنگ سے علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا ڈکیتی کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور واقع کی تحقیقات شروع کر دی ہیں نشہرہ میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آورپیڈ کی تقریب کا ناکات کیا گیا آئی جی خبر پختون خواہ سمیت پولیس کے آلاف سران نے شرکت کی تفصیلات نیاز علی کی اس رپورٹ میں دیکھئے نشہرہ کی علاقے وطڑ میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آورپیڈ کی پروکار تقریب منقد ہوئی جس میں آئی جی خبر پختون خواہ کے علاوہ پولیس کے آلاف سران نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس موقع پر ایلیٹ فورس نے اپنی تربیتی کرکردگی کا عملی مظاہرہ کیا آئی جی خبر پختون خواہ نے ایلیٹ پولیس کی کرکردگی کو سراہا اور کہا کہ تربیتی آفتہ اور مستعید نوجوان اپنے مقاصد کی تکمیل میں اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر پائیں گے پولیس فورس کو منظم اور بہترین فورس بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس موقع پر کورس مکمل کرنے والے اہلیکاروں اور لیڈیز نے آئی جی کو سلامی پیش کی جبکہ فنی تربیتی مشکوں کا عملی مظاہرہ بھی کیا ایک تربیتی آفتہ پولیس فورس ہی پرامن معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے کمرمن شیپ کے ساتھ نیوز علی روز نیوز نوشہرہ سرگودہ میں پولیس اور عوام میں فاصلے کم کرنے اور عوام کون کی تحلیز پر انصاف کی فوری فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ایس پی انویسٹگیشن کی جانب سے تھانہ بھلوال سٹی میں کھلی کے چہری کا نقاد کیا گیا پولیس سے متعلقہ مسائل سنے گئے اور حل کے لیے حکمات جاری کیا گئے تفصیلات سرگودہ سے ادریس نواز کی اس ریپورٹ میں دیکھئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار آئی جی پنجاب پولیس اور ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر ازوان احمد خان کی ہدایت پر ایس پی انویسٹگیشن سرگودہ عبدالوہاب نے تھانہ بھلوال سٹی میں کھلی کچہری کا نقاد کیا انہوں نے بھلوال سرکل سے آئے ہوئے سائلین کی شکایات کو فردن فردن سنا اور مطالقہ افسران کو موقع پر ہی فوری قانونی کاروائی کرنے کے اقابہ صادر کیے میرپور خاص پولیس کا گھڑکا فروشن آسر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری بڑی مقدار میں گھڑکا اور ماوہ بنانے کا سامان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا ایس ایس پی میرپور خاص کیپٹنڈ ریٹائرڈ اسد علی چوہدری کے حکامات کی روشنی میں سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کا گھڑکا فروشن کے خلاف گفیہ اطلاف اور کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے پولیس نے سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں قائم گھڑکے کی فیکٹری پر کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا جبکہ ملزم کے قبضے سے گھڑکا اور بڑی مقدار نے گھڑکا بنانے کا خام مال اور سامان برامت کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ گھڑکا ممانعت ایکٹ کے تحت درج کر لیا گیا ملزم سے مزید تفتیش چاری ہے ناظرین نیو ٹرینڈ نیو ٹرینڈ ان بائیولوجیکل سائنسز کے انوان سے اوکارا یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس کا نقاد کیا گیا جس میں مختلف ممالک سے ڈاکٹرز پروفیسرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر سپین کی یونیورسٹی کے ساتھ تحقیق کی شراکتداری کے حوالے سے ایک یاد داشت پر بھی دستخط کیا گیا تفصیلات عبدالجبار خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے نیو ٹرینڈ ان بائیولوجیکل سائنسز کے انوان سے اوکارا یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں ملک بر اور دیگر ممالک سے پروفیسرز ڈاکٹرز نے شرکت کی جس میں وائیس سینسر ومن یونیورسٹی لاہور ڈاکٹر بوشرا مرزا وائیس سینسر اوکارا یونیورسٹی ڈاکٹر زکریز آکر ڈاکٹر پروفیسر واجد ڈاکٹر ہونگ کوکم دور جدید میں اس کی اہمیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی کینسر کرونا سمیت دیگر موزی امراض کے حوالے سے جدید تحقیق پر بات کی اس موقع پر ویسی اوکارا یونیورسٹی ڈاکٹر زکریز آکر کا کہنا تھا کہ جدید سائنسی علوم کی تعلیم طلبہ کو دینا ہماری اولین تجیح ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کے اوکارا یونیورسٹی میں انقاد کا مقصد طلبہ کو انٹرنیشنل جدید رسرچ اور تجربات سے آشنا کروانا ہے اس موقع پر اسپین کی ایونیورسٹی کے ساتھ تحقیق میں شراکتداری کے حوالے سے ایک ایم او یو سائن کیا گیا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ عبدالجوار خان روز نیوز ارنالہ خرد سماجی تنظیم کے ذریعہ تمام ریٹیش کانسل کے تعاون سے طالبات میں سکالرشپ ایوارڈ کی تقسیم کی تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لیس بیلا میں فروغ تعلیم کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں حکمات اور غیر حکمتی سطح پر مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے سماجی تنظیم کا لیس بیلا میں پڑھے گا لیس بیلا بڑھے گا لیس بیلا مہم کے ذریعے تعلیم کے لیے اقدامات قابل تعریف ہیں اور کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی لیس بیلا بھر سے منتقل سکولوں کے چار سو کے قریب طالبات کی مدد کی جا رہی ہے جس پر میٹرک کی ریجسٹریشن فیش امتحانی فیش یونیفارم سکول بیگز سٹیشنری نوٹ بکس اور سکول شوز شامل ہیں مزید بتایا گیا کہ ہب کو رمہ سال ویمنز فیسٹیول کے دوران سکولرشپ ایوارڈ پیش کیے گئے آخر میں مقررین نے کہا کہ ہر سال داخلہ مہم میں محکمہ تعلیم کو بھرپور سپورٹ فراہم کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو سکولوں میں داخل کرایا جائے راولپنڈی پٹھوار کے پہلے کبرڈی کپ کا انعقاد دھمیال گاؤں میں کر دیا گیا جس میں چھپن کھلاڑی اور چار ٹیم میں حصہ لے رہی ہیں تقریب کے مہمان خصوصی وزیر قانون راجہ محمد بشارت دی سی راولپنڈی اور سی پیو راولپنڈی تھے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ روز نیوز فہد علتاف سے جی بلکل آپ کو بتاتا ہے کہ پٹھوار میں جو کبرڈی کا میچ ہے یہاں پہ دمیال سٹیڈیم میں منعکت کیا گیا راجہ بشارت زیر قانون کی سرپرائی میں اس طرح خامحصت موجود ہیں دی سی راولپنڈی ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جیسے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے راجہ بشارت نے اپنا کردار ادا کی ہے تو انظامیہ کی جانب سے کیا ایک دمات کیے جا رہے ہیں اور اس گیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے تینکیو ایرمیج جی بلکل یہ ایک بڑا زوری ہے جو ہیلتی سپورٹس ہیں علاقے کے لیے اور راجہ صاحب کی اچھا انیشیٹیو ہے اس طرح کے اور بھی ہم انیشیٹیوز لارہے ہیں اور ہمارا بیڈ منٹین ٹورنمنٹ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد فوٹبال کا بھی اور کرکٹ کا بھی تو انشاءاللہ اس بہار میں مختلف سپورٹس کو ہم انٹیڈیوز کرا رہے ہیں اور اترے گا انشاءاللہ اچھا راجہ صاحب یہاں پہ راجہ بشارت صاحب جب موجود تھے تو کافی زیادہ انعامات بھی تقسیم کر دی ہے کیش اور کچھ نوکریاں بھی دے دی کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو کھیلوں کے انعقاد صرف راولپنڈی میں ہونا چاہیے باقی جیسے عظیم صاحب بھی ہیں گجر خان سے باقی جنگوں بھی آپ منقض کریں گے انشاءاللہ دیکھیں جی یہ بڑی اچھی شروعات ہے اور کھیلوں کے تو یہ جو ہے ہر علاقے میں ہونا چاہیے ہر تحصیل میں انشاءاللہ ہم کرائیں گے ٹورنمنٹ اور یہ آج بڑی اچھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یہ پنجاب کی ٹیم ہے ہماری جو انڈیا سے جیت کے آئی ہے کبرڈی کی اور انشاءاللہ بہت سی جنگوں پر یہ ہوگی ناظرین نیزہ بازی جہاں خوبصورت اور قدیم کھیل ہے وہیں ہماری ثقافت کے خوبصورت دنگوں کا عکس بھی ہے نیرا اسماعیل خان میں نیزہ بازی کے شاندار اور دلچسپ مقابلے جاری ہیں ملک بھر سے آئے گھر سواروں نے نیزہ بازی کے جہر دکھائے اور شائقین سے خوب داد وصول کی تفصیلات محسن خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ملک بھر سے آئے گھر سواروں نے نیزہ بازی کے جہر دکھائے نیزہ بازی کے کھیل میں سانسو سے زائد گھر سواروں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور شائقین کی بڑی تعداد ان مقابلوں کو دیکھنے کے لیے موجود رہی اس موقع پر تحصیل میار عمر امین گنڈپور کا کہنا تھا یہ تیرہ والوں کے لیے کافی بہتر تفریز اور گرمیہ مہیا کرتا ہے اور اس طرح کے ایمیرز سے اتحاد، امن اور بھائیچارے کو فیروغ ملتا ہے جبکہ دوسری جانب انتظامیہ اور مطالقہ محکموں کی باہمی کوششوں سے ڈیر اجاد فیسٹیول کے دوران لوگوں کو بہترین سہولیات اور تفریح مواقع فرام کرنے کے لیے تمام کاوشیں بروکار لائی جا رہی ہے صبح سے لے کر رات گئے تک شائقین نظربازی کے مقابلوں سے لطف اندوز ہوتے رہے کمیرمین سادت سلیم کے ساتھ محسن خان روز نیوز دیر اسمائن خان روز نگر سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے روز نیوز